میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بڑھیں جہاں ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں احساس پروگرام حکومت وقت کا انسانی خدمت کا ایک منفرد منصوبہ جو فلاحی ریاست کی قیام کی جانب بڑا قدم ہے ایک ایسی ریاست جہاں نہ کوئی بھوکا سوئے نہ کوئی کھلے آسمان تلے ہو نہ کوئی پڑھائی کا شوقین تعلیم سے محروم رہے اور نہ ہی کوئی اپنے اہل خانہ کا سہارا بننے کے لیے مایوسی کا شکار ہو ہمدردی اور انسانی جذبے کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرتے ہوئے احساس لا رہا ہے احساس کفالت پروگرام ماضی میں شروع کیے گئے غریب پرور منصوبے ذاتی تشہیر اور سیاسی مقاصد سے لبریز تھے لہٰذا وہ بتدریج کرپشن کی نظر ہوتے گئے لیکن احساس کفالت پروگرام سیاسی اثر و رسوخ سے پاک غریب پرور منصوبہ ہے اس منصوبے کا آغاز بیالیس لاکھ افراد کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس میں فروری سے مارچ تک مزید دس لاکھ افراد کا اضافہ کیا جائے گا اور رماسال کے آخر تک اس پروگرام میں ستر لاکھ افراد ریجسٹر ہوں گے احساس کفالت پروگرام کے بہت سے پہلو اسے ایک منفرد منصوبہ بناتے ہیں مستحقین کی نشان دہی پرانے نظام کے تحت اندراج کا عمل صرف گھر گھر جا کر سروے سے ممکن تھا جس سے بہت سے مستحق افراد محروم رہ جاتے تھے یا کرپشن اور فروڈ کی نظر ہو جاتے جبکہ کفالت پروگرام گھر گھر سروے کے ساتھ ساتھ دیسک اور ویب ریجسٹریشن کی سہولت بھی دے رہا ہے تاکہ کوئی مستحق محروم نہ رہ جائے اور کرپشن یا فروڈ کا موقع نہ دیا جا سکے رقم منتقلی کا منظم طریقہ پرانے نظام کے تحت مستحق خواتین کو ہر چار ماہ کے بعد پانچ ہزار کا وظیفہ دیا جاتا تھا علاوہ آزین ادائیوں کا سسٹم غیر موثر اور بے ترتیب تھا احساس کفالت پروگرام ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں دو ہزار روپے کی ادائی کرے گا تاکہ مستحق خواتین اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں رقم نکالنے کا طریقہ پرانے نظام کے تحت رقم کی ترسیل کے لیے پوائنٹ آف سیلز ایجنٹ کے غیر موثر اور غیر شفاف طریقہ کار اور پاکستان پوست اور ای ٹی ایم کارز کا استعمال کیا جاتا تھا جو فروڈ اور کرپشن کا سبب بنتے تھے احساس کفالت پروگرام کے تحت ہر بینیفیشری کا ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولا جائے گا جہاں سے مستفید ہونے والی خواتین بغیر کسی مشکل یا رکاوٹ کے اپنی رقم حاصل کر سکیں گی یہ ہے احساس فلاحی ریاست کی جانب ایک اور قدم